اسلام علیکم آدھاب نمسکار پرمانی نیوز مہانگر میں آپ کے ساتھ شیخ افتخار شیوازی کالیج کے یہاں پر باروی ککشا کے کندر کو اچانک پرمانی کے زیلہ کلیکٹر گاؤنڈے انہوں نے اچانک ملاخات دینے کے بعد وہاں کے ہر کلاس میں پریشا کندر میں کلاسوں میں جا کر وہاں کا نرکشن کیا کندر پرمکوں کی اور سے پریشا کی ویوستہ کی جانکاری لی یہاں پر کاپیاں چڑھ رہی کیا اگر سے دکھائی دینے پر اپائی یوجنہ کیسے کیا جائیں گے اور پریشا کے ویوستہ نیو جن اور سنی انترل پریشا 38 کے لیے اپل کو لے کر انہوں نے جائزہ لیا جلے میں ون ستر پریشا کے اندروں پر تقریباً چھبیس ہزار چھسٹو آٹھ پریشا آرتیوں نے باریو کی پریشا دے رہے ہیں آٹھ پریشا کے تحت پریشا آسانی سے چلے اور وہ سو ویوستہ رہے اس نیو جن کرنے کے لیے پریشا کے درمیان کسی پرکار کی کوئی انوچیت پرکار نہ ہو جیسے کی کاپیاں کرنا یہ کرنا اس کے اوپر نربند لگائے جائیں گے اس کے بارے میں انہوں نے وہاں پر جائزہ لیا اس کے لیے بھرار باری پتک کی نیوکتی کی گئی ہے ایسی جانکاری زیلہ کلکٹر رگونات گاہوڑے انہوں نے اس سمائے دی پانچ مہنوں کی تنخواہے رکی جانے کے قارن صفائی کامگاروں نے کام بن اندولن شروع کرتے ہوئے پربنی کے مہانگر پالی کا کے آئیوکت کے خلاف اندولن جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے رکے ہوئے پانچ مہنوں کی تنخواہ ترنت دی جائے جب تک نہیں دی جائیں گے جب تک کام بن اندولن کیا جائے گا ایسی پرتکریہ کرمچاری سنگٹنا کے سچو کے کے بھار ساکڑے انہوں نے نیوز پربنی مہانگر کے پرتینیدی سے پرتکریہ دیتے ہوئے کہا اس سمائے لال سینہ کے پرمک گنپت بھی سے انہوں نے اپنا سمرتن درشایا ہے اندولن میں کے کے بھاؤ ساہیب گھلے مہانگر پالکہ کے سفائی کامگار اور کرمچاری سنگٹنا کے پتہ دکاری شامل تھے دینانک بارہ دون دونہ دار تیویس روجی آمیں مہا پالکہ پرشاہشنا کا کام بن اندولن کرنا رہا ہوت نوٹی دیلی ہو تھی پرانتو یہاں مہا پالکہ پرشاہشنا کا کٹلی دکل نہ گھت لیا مول کرمچاری چیار مہنے جے پکار شیوانی اولت کرمچاری چیز پاچ مہنے جے پکار آنکہ ہیاشاں ویتر ماغنے جے روزنداری کرمچاری آہیت موسیقی موسیقی سیلو شہر میں ریتی مافیوں نے کروڑوں روپیوں کا محصول ڈباتے ہوئے یہاں سے چوبیس گھنٹوں ریتی چھرا رہے ہیں اور وہ بھی عدی کاریوں کے ناک پٹ ٹچ کر یہ کاریہ چڑھ رہا ہے یہ ریتی چور مافیہ رزاد کے دس بجے سے لے کے صبح چھ بجے تک اپنا یہ کاریہ پورا کرتے ہوئے اپنے گاڑیوں میں ٹیکٹر میں اور لاریوں میں بھر کر یہ ریتی چھرا کر فرار ہوتے ہیں لیکن ان کے اور کسی کی نگاہیں نہیں جاتی اسی کے ساتھ سیلو تحصیل میں بڑے پہمانے پر گھٹکے کی عوید کالا بازاری بھی چڑھ رہی ہے اس پر لگام لکسے اس مانگ کو لے کر حاصل تاریخ 21 فروری 2024 کے روز لانشنگ آنشن کیا گیا دیے گئے نیویدن پر سنیل راما چوان کشور بالا جی مکتاوار آدھی کے ہستاخر موجود ہے سموچ پرونی زیلے میں عوید ریتی بڑے پہمانے پر چڑھ رہی ہے ریتی مافیا اپنے گاڑیوں کے بھتے خاموش اسے چھپی ساتے ہوئے پولیس پرشاہ صن کو اور محصول پرشاہ صن کو دیے جانے کی جانکاری سامنے آتے ہوئے ہر جگہوں پر ہر علاقے میں بان کام چڑھ رہے ہیں تو یہاں کی ریتی یہ کہاں سے آ رہی ہے اس کے بارے میں پرشن نرمان ہو رہا ہے زیلہ پرشاہ صن نے ان ندیوں کی حراسی جلدی کی جائے اور لیلاؤ کرتے ہوئے یہ ریتی خوری کی جائے تاکہ عام ناغریکوں کو بھی اس کا فائدہ ملے اور وہ اپنے خوابوں کا گھر برا سکے لیکن زیلہ پرشاہ صن اس کے اوپر کیوں چھپی سازیہ ہوا ہے یہ ایک پرشن نرمان ہو رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے یہ ریتی مافیا اپنی بڑے پہمانے پر ریتی نکال کر چڑھے داموں میں بیچ رہے ہیں ان ریتی مافیا پر لگام کسنا ضروری ہے زیلہ کلکٹر رگونات گاؤڑے اس پر کیا نرمان لیں گے یہ آنے والا سمحی بتائے گا بڑکا سر رہے آم کھرن کھرانا دکانا اور چھوٹیا پان ڈھیلیا اور سر رہا سال ہوئے پولیس پرسیشن آمچاد گاڑی چھے کاغت پتر چھے کورو نامالا چھوٹی کاروائی کارے چھے دھمکیا دیتا ہے تری لہوکرات لکال آیوکتا کارے لے پسن آمیں سگیاننا تقرار دیلی آسن پولیس ٹیشن والے تقرار گھائیلا سدھا تیار نو دے آج سوٹا پکتا تینی آرز گھتلا لکھیت کائی دیالا تیار نیت اولا ٹھکلون دیالا تیار تیجہ سمبر اون ٹاکتر جاتی پنکہ دور لکشے کرتی کارانتی چاؤکا سارکیٹ ٹھکا نی راتر پر وارو پڑ لیلی سمبر سی سٹی وی اتی تیتا پنکہ کاروائی کارے لے کونالا تیار نایت پورانی بیماریوں کی شرطی آئیلات گھٹنے کے در شگر بواسی گھردے کی پھدری سفید داگ ہارٹ اٹک استماع ایلرڈجی داگ کوڑ کی بیماری گاٹھیوں سے پیڑی اور یہ بیماریوں سے پریشان ہوتے ترن سمپرک کرے ڈاکٹر گووین کامٹے آئیورویدک ویدی ویشارت بالا جی آئیورویدک پراکرتک شکیش ساکیندر شاگہ نمبر تین پرانا پیڑ گاؤ روڈ پوسٹ آفیس کے قریب سوامی فوٹو اسٹوڈیو کے بازو سمیں صبح نو بجے سے دو پیڑ دو بجے تک شام پانچ بجے سے رات نو بجے تک موبائل نمبر نائن نائن ٹو ون پربانی تحصیل کے سینہ پور کے پولیس پٹیل سپت پر سو پریانکہ راجے بھو رتنا پار کے ان کی چائن کیا جانے پر گاؤں کی اور سے ستکار کیا گیا اس سمیں انگت سونگے آنند کامڑے بابا سائب قدم ویلاس گائے کوال پرشاند ٹھاکر گے آدھی ماننے گا ناظر تھے پربانی شہر تحصیل ایوم زیلے میں یہاں کے ہر آفیس میں یہاں کے کرمچاریوں سے لے کے تو چھپراسی تک کسی پرکار کی گھوست لینے کے بجائے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس بات کو لے کر یہاں کے پورو ویدھائک رام پرسات بورڈی کر انہوں نے سماچار لیتے ہوئے زیلہ پرشاند سے ملاقات کی اس سمیں زیلہ کلیکٹر ان سے رغنات گاؤڑے ان سے ملاقات کرتے ہوئے بھاجے پا کے سینئر نیتا اور پورو ویدھائک رام پرسات بورڈی کر انہوں نے کیا کہا آئے جانتے ہیں اس سمیں انہوں نے اپنے پرتکریاں دیتے ہوئے سماداتوں کو کہا کہ ہم نے زیلہ پرشاند سے مل کے کیا کہا اور اس سمیں انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمارے پیر میں کے ہاتھ میں لانے کی نوبت نہ لائے اس کا خیال رکھے تُمیس آج پربھرنی جلیہ چا لاغری کالا منا پریشتی تیتا آولوکر دیش اوندر تیت ملاؤتا ڈیٹیل جلیہ چی آلے آنے تیہ واسلیاں رنطن بھی بھریا جمائی تیہا گھت لیا آتا ایک پرکرن تا سا آئے کہ دونہ ہزار ایک کون اسلا ڈیپڈیسیت آنے دیبندور دھالا آنے آج دونہ ہزار چوئیس پرن تیہ کام پورن ہوش شکت نائی مگر آگے نار نائی تک سوئیتا آنے پرتیک آفیس ملے مطلی جلیہ بریشت آسے لی نیسی بی آسے لی کالیکٹر آفیس آسے ل سگڑی کڑی ج پریشتی تی یوڑی بھائیان ایک زالی کہ کونی مانوس پائشتی چا یوہرہ شوائی کام کرنے لے تیہرنے آشپود چیچی سوچنا مفتی سلمان آزری انہیں ایٹی ایس نے حراسط میں لیا آئے انہیں حراسط سے ریا کے آ جائے اس مانگ کو لے کر شکل مسلم دھرمگروز سیلو علیمہ اور شکل مسلم سماس سیلو کی اور سے حوپی بھاگی عدی کاری دوارہ دیش کے راشتہ پتی مہمہمہم کو نیوے دن دیا گیا اس نیوے دن پر تی عبدالحجیز حافظ شفی رضیوی حافظ عطیق مولانا رزوان ملی حافظ اسلم انوری مولانا نصر اللہ ندوی مولانا عمران قاسمی مفتی بلال رحمانی مولانا جنید ندوی حافظ عرفان انائیٹی عدی کے ہستاخر موجود ہے حافظ میں حافظ میریم کے ذریعے سے پریزیڈن آف انڈیا کو ایک میمورانڈم پیش کیا جس کے اندر ہمارا یہ مطالبہ ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ حالی دنوں کے اندر جو ابھی مفتی سلمان آزاری صاحب ایک دھرم گروہ ہے اور اسلامی سکولر ہے ان کو آریشت کے کیا گیا ان کے اوپر ایک ہیڈی اسپیسز کا ازدام لگا تر ان کو جو ہے تو ڈیٹینڈ کیا گیا اور ان کو جو ہے تو زیادہ اس کے اندر دکھتیں پیش آ رہی ہیں پریشانیاں پیش آ رہی ہیں اور ان کے اوپر چار مقامات سے ان کے اوپر کیس درجی کیا گیا ہے تو ہم یہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ مفتی سلمان صاحب آزاری کے ساتھ میں جو آخر آئید انسیڈن پیش آیا یہ بالکل بے بنیاد ہے اور ایک جو ہے تو الیگلی الیگیشن ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے اور یہ غلط ہے ان کے اوپر جو ہے تو ان کے پورے اسپیچیس اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے اسپیچیس کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ان کے اسپیچیس میں جو ہے تو معلوم نہیں ہوتی جو ہے تو دو کمیونیٹیز کے درمیان کے اندر آپس میں انتشار کا ذریعہ بن سکے ان کی ساری اسپیچیس ان کے سارے کردار صاف ہے انہیں جو ہے تو ایک سادشی طور پر اور ایک پری پلان کے طور پر جو ہے تو انہیں بھسا ہے جا رہا ہے اس لئے ہم تریزرین آف انڈیا اور حکومت سے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انہیں فورا جو ہے تو بہائزت بڑی کیا جائے اور ان کے پر جو کچھ چارجیس لگائے گئے ہیں وہ پورے چارجیس ہکو آپس لے لے اور یہ جو ہے تو ایک یہاں پر لوگ تانسل اور یہاں کے دیموکریسی جو پر ایک جو ہے تو ان کے اریسٹنگ کرنا اور ان کو ڈیٹنگ کرنا یہاں کے انڈیا کے قانون اور جو ہے تو یہاں کے جمہوریت کے اوپر ایک اٹیک کرنا ہے یہاں ہم یہی چاہتے کہ انہیں فورا جو تو بہائزت بڑی کر دیا جائے خوبصورتی کا راز ڈاکٹر ہاشمی کے پاس بالوں کا جھڑنا چہرے کے داگ و دھبے دیگر سمسیہوں کا علاج ہمارے پاس ہمارے اپنے بنائے ہوئے پروڈکٹ ہنڈرڈ پرسن نیچرل خدرتی طور پر علاج بغر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ پوری طرح سے خدرتی و خالیس پروڈکٹ آپ کے سامنے بنائیں جائیں گے ہمارے خود کے بنائے ہوئے پروڈکٹ شکاکائی ریٹھا آملہ میتھی گڑھل کے پھور بھنگڑا جیرویرہ کے ذریعے ہربل آئیل وہ ہربل شیمپو بالوں کا جھڑنا وہ ڈینڈرف کو ختم کرنے کے ساتھ سر کی خجلی کو ختم کرے پتلے بالوں کا علاج فائدہ من ہے ساتھ ہی بالوں کو لمبا گھنا اور خوبصورت بنائیں چہرے کی داگ دھبے کیل موہا سے روح کی توچا وہ چہرے کی جھوریاں ختم کرے تاتھ ہی چہرے کو خوبصورت بناتا ہے خوبصورتی کا راز ڈاکٹر ہاشمی کے پاس ہمارے پاس اوئل مشین ہے جسے ہم آپ کی لائے گئے خوپرا کلونجی بادام وہ انے سامگری کا تیل نکال کر دیں گے آپ کے سامنے ایڈریز ڈاکٹر ہاشمی مناج خانساب بیلڈنگ کے پیچھے درگا روڈ پر بھنی ایٹ فور ٹو ون فائف ٹو 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 نائن فور سیون ایٹ سیک سیکس نائن ون ثری ون ثری زیرو فور ملنے کا سمیہ صبح نو بجے سے دو پیر دو بجے تک اور شام پانچ بجے سے رات نو بجے تک زیلے میں نومبر مہنے کے درمیان ہوئے آتی عرشنی کے قارن زیلے کا کپاس توور انیوں فصلوں کا بڑے پہمانے پر لقصان ہو آئے کئی کسانوں نے فصل بیما کمپنی کے پاس آن لائن آف لائن تقرار کرنے کے باوجود بھی کمپنی نے کسی پرکار کا کسی گاؤں میں جا کر سروے نہیں کیا جہاں جہاں پر ایسے دیے گئے ہیں ایسے کا ہی سروے کیا گیا ہے باقی کے سبھی سروے نہیں کیا گیا ہے پرنا تیسل کے مارکنی گاؤں میں سروے کیا گیا کنٹو اس چھیترہ میں کتنا لقصان ہویا ہے اس پر کسی پرکار کا کوئی لکھا گیا نہیں ہے سیلو جنتور مانور ان تعلقوں میں بھی اسی تاریخی کی گھٹنائیں ہوئے ہیں بھیما کے کمپنی کے آدھیکاری یہ کہتے ہیں کہ تقرار دیری سے ہو جانے کے قارن اور پوسٹ ہرویسٹنگ ہو جانے کے قارن یہ ریزیٹ کیے گئے ہیں ان سبھی تقراروں کو مانتے ہوئے کسانوں کو فسل بھی مانگ جائے اس مانگ کو لے کر زلہ کرشی آدھیکاری کے ڈالن میں ہی سو بیمانی ستکری سنگٹنہ کی اور سے تھیا انڈالن کیا گیا تقریبا چار گھنٹے تک یہ تھیا انڈالن جاری راب تک فسل بھیما کیے ریزیٹ کیے ہوئے تقراروں کو سوکارا نہیں جائے گا تب تک یہ کاریلے چھوڑیں گے نہیں ایسا سنگٹنہ کے کاریگرطوں کی بھومی کا رہی اس سمیں کشور ڑھگے ہنمان آملے شیک کلیم بھائی پی ٹی نیرور کیشو آرمن رام پرسات گمے دتا قدم منجا لونڈے ویلاس آورگنڈ ان کے ساتھ انیک کسان بڑی سنکیہ میں اس سمیں موجود تھے پرمانی تحصیل کے پیڑ گاؤں پنیرہ ریلوے لائن کے علاقے میں اسے نیرمان کیے جارے ایمائی ڈی سی کے ماملے کو لے کر یہاں پر یہاں کے ناغریکوں نے ویروت درش آیا ہے اور اس درش آتے ہوئے اس کا نیوے دن زلہ کلیکٹر دوارہ مہارشن راججے کے مکھے منتری اکناطرہ اوشندے انہیں یہ نیوے دن دیا گیا ہے دیے گئے نیوے دن پر سنتوش دیشموک نیڑکنٹ حال کر ناکر سروے سے نکھل مانڈے مادوں ساتوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر یہاں کے ناغریکوں کے حسط آکشار موجود ہے موسیقی 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 سفید داگ ساٹی کا یوریک ایسر، ہارڈ ڈپریشن، السر، ناک، کان، گلے کی بیماری، آنک کی ہر طرح کی سمسیہ، ٹانسل ہر طرح کا نیورو روک، مرگی کون کی کمی ہر طرح کا ٹیومر، ادھی کا علاہ سفل تا پوروک کیا جاتا ہے۔ بلرامپور چہرہ سے چوک روڑ، بیراغی کولنی تلسیپور جنپٹ بلرامپور یوپی، تلسیپور میں ملنے کا سمیہ سبہ گیارہ بجے سے چھ بجے تک ہر مہاں کی ایک تاریخ سے بیس تاریخ تک رہے گا۔ پربھنی میں ملنے کا سمیہ سبہ دس بجے سے رات دس بجے تک ہر مہینے کے آخری ہفتہ تیویس تاریخ سے تیس تاریخ تک رہے گا۔ پربھنی کا پتہ درگو روڑ آزم چوک سے آگے توقل میڈیکل کے قریب پربھنی مہاراشتر، ادھیک جانکاری کے لیے موبائل پر سمپرک کریں موبائل نمبر 97930419369175546259 پربھنی شہر مہانگر پالی کا کی نئی کاریکارنی کی بیٹھک سنگٹنا کے سنسطاپک ادھیک چیکے انجڑے ان کے پرمک اپستیج میں سپن ہوئی۔ دیے گئے بیٹھک میں سبھی کے سممتی سے ادھیکش پت پر ناصر احمد خان ان کی نیوکتی کی گئی تو اپا ادھیکش پت پر وینائے تھاکور ان کی نیوکتی کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوشک ادھیکش پت پر بشیر احمد، سچیو رامیشور کلکرنی، سہ سچیو وشال اپاڑے، پرسیدی پرمک اتیخ احمد، کاریکاری ادھیکش، وشونات گھو باڑے، سنگٹک پرمک راجہ بھوک کام کھیڑے، یم ڈیو مدیوار، سنیل گھونگرے، شیزا گائکوار اور انی سدیستی مپد میں رفیق سید، پرکاج گائکوار، مہنواگ مارے، بھیم راو مان کے ادھیکی نیوکتی کی گئی ہے، ان کے نیوکتی کو لے کر پرباک سمیتی بھوک کے جگہ پر ان کا بڑے پیمانے پر ستکار کیا گیا، اس سمیں سانسطاپک ادھیکش کے کے اندھڑے انہوں نے کیا کہا آئے جانتے ہیں م 2014 بھوک کے اندھڑا سمائے، ان پر مہنواگ مان کھیڑے یہ راڑنا ثانت پچڑےаб SM ان اس کے ساتھ علیہ وسkten پر انڈرڑنا تخرف مہنواگ کرنا رہا ہے صارع ہو اس معافلو اور ان اس shackر لے کرنا آئی و معافلو کہ شادی بن سیر مہنگر پہرست کے جا نہ جانتا ہے موسیقا 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 گے تو آج ہم مفتی صاحب کے خلاف جو چیزیں اور کاروائی کی گئی ہم اس کے بلکل ویرود میں ہیں خلاف میں ہیں اور آئندہ بھی ہم ایسے سارے کاموں کو بلکل برداشت نہیں کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب کے ساتھ اور سارے جو جنتا ہے ان کے ساتھ انصاف ہوں گا ہمارا نیوز کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اب تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے تاکہ آنے والی ہماری لیے ہوئی پہلی نیوز آپ تک پہنچ سکے سبکرائب ناو اور پریس دہ بیل آئیکن نیوہر مس این اپ ڈیٹ